بلوچستان میں دہشتگردوں کا ایک اور بزدلاناوار سیکیورٹی فورسز نے ہر نائی میں چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں فائرنگ کے تبادلے میں دو جوان شہید اور ایک زخمی ہو گیا آئیس پی آر نے بتایا تھا کہ خیبر پختونخواہ کے شمالی وزرستان کے ظلہ میر علی کے علاقے میں فوجی قافلے پر خود کچھ دھماکے کے نتیجے میں چار فوجی جوان شہید ہو گئے تھے ایمیزون نے تیرہ ہزار پاکستانیوں کے ایک آنٹ بند کر گئے اس لیے کہ وہ فروڈ کرتے تھے سکیم کرنا فروڈ کرنا چوریاں کرنا ڈاکے ڈالنا بھیک مانگنا یہ ہے پاکستان آئی میں چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے حملے کو سیکیورٹی فورسز نے بڑی بہدوری کے ساتھ ناکام بنا دیا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جوابی کاروائی میں حملہ ور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے جن کا سیکیورٹی فورسز نے تاقف کیا اس طرح سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا جس میں پاک پوچھ کے نائک آتف اور سپاہی قیوم نے جام شہدت نوش کیا پاکستان میں سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے ایسے لوگ کی جو پاکستان کے دھوج کو اپنا دھوج نہیں مانتے جو اس چیز کو کہتے ہیں اس چیز کو وہ یقین کرتے ہیں بلیف کرتے ہیں کہ پاکستان میں صرف اور صرف ان کے ادھکاروں کا حنن ہوا ہے ان کی زمین پر زبردستی پاکستانی فوج نے قبضہ کیا ہے ان کو صرف اور صرف اب تک جو ہے پرطاڑت کیا گیا ہے انہی میں سے ایک بلوچ گروپ نے جو ہے فوجیوں کے اوپر جب فوجی بقاعدہ جھنڈا اینڈا فرانے کوشش کر رہے تھے اور ایک پاکستانی پترکار کو آپ دیکھو اس کے زندگی میں صرف اتنا ہی رہتا ہے کہ وہ اپر پیدا ہوتا ہے پوری زندگی اس کی نکلتی ہے پاکستانی فوج کی کمیاں چھپانے میں بیچارہ کور کرتے 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 آخری میں بیچارہ چل بستا ہے یہی کوشش کریں یہاں پہ بھی کہ نکمہ پن چھپانے کے لیے کور کرو کہ ہاں ان کو دوڑا کے پکڑا لیکن ہمائیں مک ہو گئی تو ڈراما باجی اس کو کوئی یقین نہیں کرتا ہے چودہ اگست کے دن یوم ازادی کے دن یہ خبر آتی ہے کہ دو ہمارے جوان بلوچستان میں اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے آپ کی میری حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے حملہ کیا گیا چوکی پر تقریباً بائیس لوگ بتایا جاتے ہیں دہشتگرد جنہوں نے حملہ کیا اور پھر ان کا حملہ ناکام بنایا گیا اور پھر ان دہشتگردوں کا پیچھا کیا گیا اور جب ان کو گھیرا گیا تو وہاں پر فائرنگ کے تبادلے میں یہ دو جوان شہید ہو گئے اسی کے ساتھ پہلے خبر آئی کہ دین میں بھی دہشتگردوں کے حملے میں دو جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں ایک تو ان جوانوں کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو دیر میں خیبر پختونخواہ میں شہید ہوئے ہیں اب اس کے ساتھ یہ بھی میں ارز کر دوں کہ آئیس پی آر کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ سوات میں جو خبریں آئی ہیں کہ دہشتگردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے دہشتگرد وہاں پر دیکھے گئے ہیں منظم ہو رہے ہیں بڑے پیمانے پر آ رہے ہیں اس پر آئیس پی آر نے کہا ہے کہ یہ خبریں گمراہ کن ہیں ایسا کچھ نہیں ہم وہاں پر نظر رکھے ہوئے ہیں سوات کو واپس ٹی ٹی پی کے حوالے کر دیا ہے ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹوں نے پاکستان کی آرمی کے کئی آفیسرز کو اغوا کر لیا تھا اور پھر بدلے میں ڈیل ہوئی جس کے تحت ٹی ٹی پی نے ان آفیسرز کو اس لیے چھوڑا کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو سوات دے دیا گیا ہے اب خبر پختونخواہ کے علاقے دیر میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں دو جوان شہید ہوئے ہیں آئیس پی آر نے بتایا ہے کہ ام دشمنوں نے دیر میں پھر بزدلانہ وار کیا باربال مند دھماکے سے دو فوجی جوان جامع شہید موش کر کے شہدہ کے نام سپاہی ساجد علی اور ادنان بتایا گیا ہے جن کا تعلق ازاد کشمیر سے تھا اور شہدہ کی قربانی رائے گا نہیں جائیں گے آئیس پی آر نے کہا ہے پاک فوج درشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے اب اگر ہم دیکھیں تو حالیہ کچھ ہفتوں میں مہینوں میں بلوچستان و قبائلی ازلہ خاص طور پر شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے اور مشتبہ درشت گردوں کے ساتھ جھڑپیں کچھ زیادہ ہو رہی ہیں معمول بنتا چلا جا رہا ہے یہ اور ابھی لور دیر میں بارہ بانڈا میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک فوجی الکار شہید ہوا تھا دو افراد زخمی بھی ہوئے تھے ان میں ایک سماجی کارکن بھی تھا فوجی الکار قدرتی چشمے سے پانی سپلائے کرنے والے کریکشن کی مرمت کے کام میں مصروف تھے کہ دھماکہ ہو گیا ان کے قریب شمال وزستان میر علی کے گاؤں حیدر خیل میں ایک بم دھماکے میں تین مبینہ سمیت پسند ہلاک اور دو زخمی ہوئے تھے ریڈیو حمالیا کے تذیعہ نگاروں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کے لوگ اپنی آزادی اور حقوق کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار رہیں انہوں نے کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ بغاوت کا ہے اور اگر قائمہ کمیٹی میں شامل لوگ سیاست کا جھانسہ دے کر ہمارے معصوم لوگوں کو پاکستان کے ہاتھ فروخت کرنے پر طل ہی گئے ہیں تو پھر عوام کو بھی ہر قسم کی بغاوت سے ان کو جواب دینے کی تیاری کرنی پڑے گی آئیس پی آر نے بتایا تھا کہ خیبر پختونخواہ کے شمالی وزرستان کے ظلہ میر علی کے علاقے میں فوجی قافلے پر خود کچھ دھماکے کے نتیجے میں چار فوجی جوان شہید ہو گئے تھے سب تیس سال یا ایسے کم عمر کے ہیں ایک تو بائیس سال کے ہیں کتنے ہمارے جو جوان ہیں اس طرح شہادتیں دے رہے ہیں اور اسی طرح چار جولائی کو بھی اسی لاقبی سیکیورٹی فورس کی قافلے پر خود کچھ حملے میں کم از کم دس سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے تھے اور یہ بتایا گیا تھا کہ سیکیورٹی فورس کی قافلہ میر علی سے زلہ ہیٹکوارٹر میران شاہ جا رہا تھا کہ ایک موٹسائیکل پر سواد خود کچھ بمبار نے گاڑی قریب خود کو دھماکے سے اڑایا تو یہ ہم ایک ترسلسل دیکھ رہے ہیں اللہ کرے کہ پاکستان سے دشت گذی کا مکمل خاتمہ ہو گزشتہ روز پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے دارالخلافہ مزفراباد میں چھتر چوک میں نوجوان مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا پولیس نے فارنگ کرتے ہوئے پسپائی اختیار کی کئی گھنٹوں تک کشمیری قوم پرست نوجوان چھتر چوک پر قابض رہے تصادم کے دوران کشمیری قوم پرست نوجوان ڈپٹی کمیشنر مزفراباد اور مقامی ایسے چوک کو زخمی کرنے میں کامیاب ہوئے ایمیزون نے تیرہ ہزار پاکستانیوں کے ایکاؤنٹ بند کر دیئے اس لیے کہ وہ فروڈ کرتے تھے اسکیم کرنا فروڈ کرنا چوریاں کرنا ڈاکے ڈالنا بھیک مانگنا یہ ہے پاکستان اب آپ اس پاکستان کے لیے اور کیا کہو گے اس کو کوئی بھیک بھی ان کو بھی ابتیار نہیں ہے اس کا آرمی جنرل آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پاؤں جڑتا ہے اپنے ایمنال زواہری القاعدہ کے چیف کو امریکہ کے حوالے کرتا ہے ہاتھ پاؤں جڑتا ہے سعودی عرب دبائی سے ریکویسٹیں کرواتا ہے تو جا کے شاید ابھی آئے میں ایک بلین ڈالر کی قسطیں دے ایک بلین ڈالر کے لیے یہ اس نتیجے پہ آج آ گیا ہے پاکستان پاکستان کا پہلا لو منسٹر جوگندر نات منڈل ہندو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا فرسٹ پاکستان کی پنجاب اسمبلی کا فرسٹ سپیکر ایس پی سنگا کرسچن اور پاکستان کا پہلا گورنر جنرل جس کو کہ یہ بابا قوم کہتے ہیں وہ شیعہ جس کو کہ یہ کافر کہتے ہیں آج کے زمانے میں یہ پاکستان جنہوں نے بنایا وہ لوگ آج سزا بھگت رہے ہیں اور حوالے کر دیا گیا ان کے جو انگریزوں کے بوٹ چاٹتے تھے انگریزوں کے کہنے پہ ہندوستان کی آزادی کے متوالوں پہ گولیاں برساتے تھے پاکستان کا فرنٹ لائن ڈون اخبار لکھتا ہے اس سمجھ جتنے بھی کٹر پاکستانی ہیں جو ایک دم جیوے جیوے پاکستان اور یہ تیری جان میری جان پاکستان اس طریقے کے گانے گاتے گاتے بڑے ہوئے ہیں وہ ان سب کو اس سمجھ وہ بھلے ہی پبلکلی قبولے نہ لیکن اس سمجھ سب کے ہوش اڑے ہوئے ہیں اور سب کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہے کل خاص طور پر جب بھی انہوں نے جھنڈا جھنڈا پھیر آیا ہوگا پاکستان کا جھنڈا جو بھی گیتویت گاتے ہو گائے ہوں گے تب ان کے دماغ میں ایک وچار جو ہے وہ دماغ سے بھاگ نہیں پا رہا ہوگا وہ وچار کیا ہے وہ وچار ہے کیا یہ آخری ستنرتا دیوس ہے پاکستان میں جو منائے جا رہا ہے کیا یہ آخری آزادی کا دن ہے جس میں جو آج پاکستان کا ہم لوگ حصہ دیکھ رہے ہیں ان کی سوچ سے وہ اگلی بار تک کیا ٹک پائے گا یا اس کے دو تین چار پانچ کتنے بھی اگلی بار تک ٹکڑے ہو جائیں گے یعنی کی جب چودہ آگست دو ہزار تیس آئے گا تب پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا کیا وہ صرف ایک پنجابستان تک رہ جائے گا سیمیت پاکستان یا پھر کتنا رہ جائے گا کیا ہو جائے گا اس میں کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ کئی سارے کارن ہیں انڈیا سے تو ان کو دن رات کی دشمنی ہے انڈیا کتنے خیرہ ملک چلے بات ہی نہیں کرتے انڈیا والا تو آپ موتا چھوڑی دو انڈیا سے تو ان کو دن رات دشمنی ہے انڈیا سے تو ان کو دن رات خوف رہتا ہے کیا پتہ نہیں کب جو ہے وہ پیو کے چلا جائے جو ان کے پکے برادر اتنا گندہ ان کے ساتھ میں مجھاک ہوا ہے اتنا یہ لوگ مانتے تھے اتنا آئیڈلائز کرتے تھے تالیبانیوں کو بس یہ آگئے ہیں اب تو ہم کو مذہب کا بادشاہ بننے سے اور پورے سب کانٹینینٹ کا بادشاہ بننے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا وہ صاف کہتے ہیں پہلے تو کہتے تھے کہ ہم اٹک تک چھینیں گے اب تو کہتے ہیں پورے پاکستان میں شریعہ لاغو کریں گے اور یہ جو بیچ میں دونوں طرف سے بیٹنگ کرنا ہے لوگ ہیں جن کو ایک طرف تو اسلام کا بھی گارڈ کھیلنا ہے اور دوسری طرف یہ جتنے بھی اسلام کا کانون ہے اس سے ایک دم دور بھاگتے ہیں یہ دارو باجی بھی کریں گے یہ شراب باجی بھی کریں گے جتنی بھی چیزیں اس میں مطلب شریعہ کے حساب سے جس پہ سرطن سے جودہ کہیں گے وہ الگ الگ سجائے ہیں وہ سارے کانٹ بھی لوگ کرتے ہیں تو اب ان کو دونوں طرف سے ڈر لگ رہا ہے پلس عمران گھان بھی آئے دن بولتا رہتا ہے کہ میں دیش توڑ دوں گا میں مجیور رحمان ہوں بنگلہ دیش کی طرح الگ ہو جائے گا تین ٹوپڑے ہو جائیں گے تو ایک آم پاکستانی ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہے کہ کیا 2023 کے 14 اغسط تک پاکستان اتنا ہی بڑا رہے گا یا نہیں رہے گا